کہ ہماری نسلوں کے لیے آپ کو کچھ بتائیں کہ ہماری نسلیں ذہین ہو، فتین ہو اور ان کا دماغ تیز ہو، ان کی یاد تاش تیز ہو ان کی نظر تیز ہو، ان کا حافظہ مضبوط ہو ان کی جوانی جلدی نہ ڈھلے ان میں طاقت، انرجی، قوت، رانائی ہو تو یہ بات مجھے اکثر خطوں میں بھی ملتی ہے اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں قوت، طاقت، ذہانت کا تفاہ چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یہ استعمال کروائیں سردیوں کا خاص تفاہ وہ کون سا ہے؟ آج بتائیں گے ہمیں ایک وزائب حضرت تارک محمود صاحب ابگری والے اس ویڈیو کلیپ میں تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں جلدی سے یہ ویڈیو کلیپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا وہ بھی کر لیں تو آج دیتے ہیں یہ ویڈیو لائک سے کہ ہماری نسلوں کے لیے آپ کو کچھ بتائیں کہ ہماری نسلیں ذہین ہوں، فتین ہوں اور ان کا دماغ تیز ہو ان کی یاد تاش تیز ہو ان کی نظر تیز ہو ان کا حافظہ مضبوط ہو ان کی جوانی جلدی نہ ڈھلے ان میں طاقت، انرجی، قوت، پرانائی ہو تو جو بات مجھے اکثر خطوں میں بھی ملتی ہے اور سوال بھی لوگ کرتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب صرف اتنا دوں گا کہ اپنی نسلوں کو دور چلے بھی آنکھ لائیں خود بھی کر ہمارے ایک پہلوان ہے یہاں دو تین دور تصمیخانے میں بھی آئے پرانے بڑے آدمی ہیں اور پرانے پہلوان ہیں اور ان کی کچھتی مجھے بچپن میں یاد ہے اور بڑی پہلے نا کچھتیوں کے دنگل کے اشتہار چھتے تھے اب تو کھیلی ختم ہو گئے کہانییں کتم ہو گئے میرے ایک مخلص ہے وہ مجھے یہاں شاہی کلے کے ساتھ اکھاڑا ہے شاہی کا کس کا اور میں ایک آت دفعہ وہاں گیا ہوں کچھتی دیکھنے کے لئے وہاں مٹی میں تیل لگایا کچھتی ہو رہی یہ صحت مند کھیل ہے بلکہ پرانے جو ہوتے تھے وہ اکھاڑے میں بغیر وضو کے نہیں جاتے تھے میں نے یہاں تک پہلوانوں سے سنا ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتے تھے ان کا نام تھا تو نبی بشک بڑے موٹے تھے لیکن ان کو نیمو کہتے تھے نیمو پہلوان تو آخری عمر میں نیمو پہلوان جو ہے ان کو اکھاڑا امنا ہے وہ باندھ کے اور لنگوٹ اور اس کے بعد اکھاڑے میں ان کے جسم پر پانی کے چیٹے مار دیتے تھے جو میں اتنا وردش کیا ہے کہ پسینے سے بندہ اور پھر وہ بڑھ کے مارتا ہوا اور کھاڑے کا چکر لگاتا تھا پھر کچھ پیسے دے دیتے تھے برکت کے لیے کیونکہ وہ بڑھا ہو گیا تھا اس کو صرف اس کام پر رکھا ہوا تھا میں نے اس بندے کا بڑھاپا دیکھا میں نے کچھ تیاں نہیں دیکھی تو مجھے ایک وہ پہلوان آتا ہے اس نے اس نے جو ہے نا یہ آج میں نے بیٹھ کے آرٹیکل میں مارچ کے رسالے میں جلیوی کی قسط بھی لکھوایا ہے جو بات آپ مارچ کے رسالے میں پڑھیں گے ابھی سن لیں کہنے لگا کہ میرے استاد نے مجھے کشنی کا شوق تھا زور کا شوق تھا تو میں استاد کے پاس گیا تو استاد نے مجھے کہا کہ اصر کی نماز لازم پڑھنی ہے اور اصر کی نماز پڑھ کے آدھا پاؤ فلان کرار کی ایک ہندو کا نام بتایا اس کی جلیوی کھانی ہے اور تھنڈی نہیں کھانی اس کی دکان پہ جا کے گرم جو نکلے وہیں بیٹھ کے کھانی ہے اور ایک دم نہیں کھانی آہست آہستہ کھانی ہے وہ جلیوی ہے اور نوے دن کھا کے جلیوی کھا کے پھر زور لگانا ہے اکثر اکھاڑے اصر کے بعد اس وقت اکثر ہوتے ہیں دن ڈلتے ہوئے جن جب تھنڈا ہو جائے گرمیوں میں اور پھر ورزش کرنی ہے یعنی اکھاڑے میں کشتی کرنی ہے اور میرے پاس پھر آنا ہے نوے دن پوری جلیوی کھانی ہے نوے دن نوے دن مجھ سے وہ پہلوان کہتے ہیں کہ میں جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا برے سگیر تو اس وقت میں بارہ تیرہ سال کا تھا چودہ سال کا بارہ تیرہ چودہ سال کا تو آج وہ تقریباً 84 کچھ 80 سال کے تو ہیں ابھی بھی صحت مند ہے تین تین سیڑھیاں کٹھی چڑھتے ہیں آوے بھی کہتے ہیں ایک سو مند دو سو مند تین سو مند بزن اٹھا کے وہ بھاگ جاتا ہوں اب بھی گھر کے دیوائر جو ٹوٹی چار پانچ ہزار ایٹیں ان کی کٹھی کی بنیادیں نکالی اور دو مستری لگائے اور گارہ خود بنایا مستریوں کو ایٹ بھی دے رہا تھا اور گارہ بھی دے رہا تھا اکیلا 84 پچاسی سال کا بابا کہنے لگے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کا راج کیا ہے کہا وہ جو میں نے نوے دن استاج سے فلاں کرار کی ہندو کی وہ جلے بھی کھائی تھی عصر کی نماز کے بعد آدھا کھاؤ درما درم خدا کا کرم وہ جو کھائی تھی نا کہنے لگے وہی میری جڑوں میں موجود ہیں آج بھی پھر کہنے لگے استاد نے کہا تھا دیکھ پچاس سال کے بعد تو اس کو آدھا کر دینا کہنے لگے بس مجھ سے ایک وستاخی ہوئی ہے کہ استاد کی بات کو میں پورا نہیں مان سکا ابھی بھی میرا مند کہتا ہے ابھی بھی آدھا پاؤ کھاتا ہوں عصر کے بعد چلے بھی اچھا میں نے کئی لوگوں کو بتایا جنہوں نے واقعی پابندی سے کھایا ان کی این کے تک اتر گئی دماغ کی طاقت آساب کی قوت جسم کی طاقت پٹھو کی قوت وقت سے پہلے بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے بلکہ بڑھاپے کے وقت میں بڑھاپا نہیں آتا وہ پہلوان آپ بھی مرے بہترین پہلوان آواز اتنی ہونچی ہے اس کی گریف پکڑ آپ بھی طاقتور پہلوان ہیں اصل میں نا بچوں کے موں پہ پہلے دن سے ہم نے چوکلیٹ لگایا برگر لگوایا اور پتن ہی ان کے موں پہ لگایا ہی کیا پہلے دن سے اور بچوں کو ذائقے ہم نے روشناس کرائی نہیں دور جلیوی کے اور جلیوی کے ان کو ذائقے بتائی تو بسی ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو لوگ کون سا ٹانک دیں کون سی غزہ دیں تو موسم کے اعتبار سے میرے جیوی آئے کہ میں آپ کو بتاؤ کہ دور جلیوی بھی کوئی غزہ ہوتی ہے ہاں پھر میلے پہ میلے جو ہوتے ہیں ان پہ ایک خاص جلیوی بنتی ہے اسے کہتے ہیں وٹ والا جلیو یہ پرانوں منوں میں ساں یوں یوں کیا نئے کہتے ہیں ہاں وہ سوچ نہیں سکتے کہ دور جلیوی کا ناشتہ ہے کیا ناشتہ تو کر کے دیکھیں بہترین صحت مند ناشتہ دور جلیوی کا ناشتہ دیکھ دور جلیوی ہمارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا ہوتے تھے بابا ولی محمد میں چھوٹا ہوں ان کے ہاتھوں میں پلا خادم ہوتے تھے بہت سارے ملازم تھے کوئی تجارت میں ملازم تھے کوئی بابات میں تھے بابا ولی محمد تھا تو میں نے آخری عمر میں دیکھا بابی ولی محمد نے پھلکل بیمار ہو گیا کام کے قابل نہ رہا پھر ایک مسجد میں ازان دیتا تھا بابا مجھے یہ یاد ہے اللہ نے آخری عمر میں اچھے خیر کے کام پہ لگا دی تو بابا ولی محمد کے بیٹے کی ہوئی شادی میں کوئی آٹھ دس سال کا تھا تقریبا میں بھی وہاں گیا تو مجھے یاد ہے کہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی پہ جو بارہ پہلے بارات تو ہفتہ دو ہفتے آکے رہتی تھی تین چار دن تو ہستے کھیلتے ہوتے تھے تو کہنے لگے کہ میرا سات من جلیمی ایک دن میں چل رہی ہے بکدہ جلیمی بنتی تھی اب بھی یہ جو سہرائی لوگ ہیں یہ اپنی آئی ہوئی بارات اور برادری کو جلیمی کھلاتے ہیں اور جو سہرائوں میں مالدار لوگ ہیں وہ گھی جمع کرتے ہیں ان کا خرچہ صرف دو جگوں میں ہوتا ہے ایک مرجہ علاج پہ کبھی جو خرچہ نہیں ہوتا ایک موت کے بعد خرچہ ہوتا ہے سہرائی لوگ کبھی دوائی پہ خرچہ نہیں کریں گے بالکل نہیں کریں گے علاج پہ دوائی پہ فدمت پہ بندہ بچارہ آخر کار اس دنیا سے لقصت ہو گیا تو گھی لگتا ہے اور دیسی گھی کی جلیبی نکالتے ہیں اور اس جلیبی کو آنے والے شادی کی بات کر رہا ہوں مہمانوں کو کھلاتے ہیں تو بابا ولی محمد نے کہا کہ ہمارے بڑوں میں روایت ہے کہ مہمانوں کو جلیبی کھلا ہو گئے نا تو سارے مہمانوں کی عمریں بڑی ہوگی ان کی صحت تندرستی بہتر ہوگی اور جو ٹھیلوں پہ اونٹوں پہ بیل ریڈیوں پہ جو سکر کر کے آئے ہیں ان کی تھکان جلیبی سے ختم ہو جائیں گی ان کی تھکان جلیبی سے ختم ہو جائیں گی ہمارے ملک کے ایک وزیری آزم تھے خاجہ نازم الدین تھے ان کی زندگی میں ایک عجیب بات ہے مولانا امام الہند مولانا ابولکلم آزا خاجہ نازم الدین اور نحل جواہد لار نحل ان کے والد تھے موتی لال نحل تو یہ نحل بیٹھے تھے تینوں ایک بات پہ بات چلے کہ دنیا میں برے سگیر میں سب سے بڑی غزائیت کس چیز میں ہے لزاؤں میں سب نے اپنا مشکلہ دیا تو نحل کہنے لگے کہ سب سے زیادہ غزائیت وہ جلیبی میں ہے جب بھی میں جیل سے واپس آتا ہوں مسلسل اثر کے بعد اور صبح ناشتہ جلیبیوں کا کرتا ہوں جیل کی جتنی بھی وہ تکان کمزوریاں وہ جہدے جیل کی وہ ساری کے ساری وہ شکتیں اور انگریز کی جیل پھر انگریز کی جیل کا ممان کوئی نہیں کر سکتا وہ ساری جیل کی تکان اور وہ شکتیں میری خواہد تو دوستو حکیم تارک محمود صاحب نے بتایا کہ اگر آپ طاقتور رہنا چاہتے ہیں بچوں کی بھی ذہانت بنانا چاہتے ہیں وہ بھی طاقتور رکھنا چاہتے ہیں ان کے بھی ذہن اور تقوت ہو ان کے بھی اچھا کھائیں پیں گے تو وہ ان کی صحت کے لیے تو وہ بتا رہے تھے کہ سردیوں کا خاص توفہ ہے دودھ جلیبی وہ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں تو انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ روان کا اس نے بھی یہ کھائی اور بڑھاپے میں بہت اچھی اس نے اس کا فائدہ پایا تو وہ واقعہ بھی آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھا اچھا ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آج پہنے اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ